ادھر نیب نے پیراغون سکینڈل کے ملزمان خاجہ ساد رفیق اور خاجہ سلمان رفیق کی گرفتاریوں کی وجوہات جاری کر دین نیب ترجمان کا کہنا ہے کہ ٹھوس وجوہات کی بنا پر ہی گرفتار کیا گیا راہیل سید کی ریپورٹ پیراغون سکینڈل میں سینئر مسلم لیگی رہنماؤں خاجہ ساد رفیق اور خاجہ سلمان رفیق کی گرفتاریاں قومی اعتصاب بیورو نے گرفتاریوں کی تفصیلی وجوہات جاری کر دین نیب ترجمان کے مطابق خاجہ برادران کو ٹھوس شواہد کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا گرفتاری نیب آرڈیننس 1999 کے تحت عمل میں لائی گئی نیب ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ خاجہ ساد رفیق نے اپنی اہلیہ بھائی کے علاوہ قیسر امین بٹ اور ندیم زیاد سے مل کر ہاؤسنگ پروجیکٹ شروع کیا ملزمان نے ائر ایوینیو کے نام سے شروع کی گئی سوسائٹی کو میسر سپیراغون سوسائٹی کے نام پر تبدیل کر دیا نیب کا کہنا ہے کہ ریکارڈ سے ظاہر ہوتا ہے میسر سپیراغون سٹی مبینہ طور پر غیر قانونی سوسائٹی ہے ملزمان نے قیسر امین بٹ اور ندیم زیاد سے مل کر سوسائٹی میمبران سے دھوکہ دہی کی منصوبے کے فنڈ سے غیر قانونی طور پر ذاتی مفادات حاصل کیے نیب کا کہنا ہے کہ ملزمان الڈی اے کی منظوری کے بغیر شہریوں سے رخوم اکٹھی کر رہے تھے خاجہ ساد رفیق نے اپنے بھائی خاجہ سلمان رفیق کے نام پر چالیس کنال کے پلوٹ حاصل کیے ملزموں نے اپنے اہدے کا غیر قانونی استعمال کرتے ہوئے غیر قانونی منصوبے کی توسیع کی ملزموں نے متعدد کمرشل پلوٹ بیج کر فائدہ حاصل کیا جن کی مالیت عربوں روپے بنتی ہے پلوٹ حقیقت میں میسر سپیراغون سٹی کی ملکیت نہیں تھے ملزمان تفصیل اور مجرمانہ رد و بدل کے ذریعے پروسیکیشن خراب کر سکتے تھے تحقیقات کے لیے ثبوت جمع کرنے اسے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ملزموں کی گرفتاری ضروری تھی راہیل سید لاہور نیوز